ہی ایفریون یہ جو بلوگ ہے یہ رام نومی کا ہی ہے آپ سب ہی کا نئے بیڈیو میں نئے بلوگ میں سواگت ہے تو بس میں ممی اور ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں آپ بنے رہیے ہماری بیڈیو میں اور دیکھئے تو بس یہ ہم لوگ جو ہیں نکل گئے ہیں گھر سے جہاں ہم جا رہے ہیں وہاں نا ہی ہے پچھے چپس کلومیٹر ہے بس یہ ہم لوگ نکل گئے ہیں ہم لوگ تو بھی کافی تائم لگنے والا ہے پہنستے پہنستے سو آپ لوگ بھی دیکھئے نظارے کھیت کے ہم لوگ یہاں پر ہم لوگ نا کچھ کھیلے سے بغیرہ لینے کے لئے رکھے ہیں سو وہی لے رہے ہیں اور پھر ہم لوگ پہنچ چکے ہیں جہاں ہم کو جانا تھا یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں نا میں یہ فنگر سے دکھا رہی ہوں بس یہ ہی مندر جانا ہے ہم کو سو یہ تھوڑا آؤٹ میں ہی ہے بس یہ ہم لوگ پہنچ گئے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں ہم لوگ پہنچ گئے ہیں آپ کو دیکھ efficiently آپ کو دیکھتا ہم کرتے ہیں آپ کا دیکھتے ہیں آپ کو دیکھتے ہیں آپ کا دیکھتے ہیں موسیقی 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 ہیں ایک طرف رادہ کرشنی جی ہیں سنکر جی ہیں ایک طرف انوان جی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بہتی سندر مندر ہے یہاں ممی اور ہم لوگ تھوڑے دیر یہاں پر بیٹھے اور اس کے بعد جو ہے ہم لوگ نکل گئے آگے کی اور موسیقی موسیقی یہاں پر ہم لوگ کچھ سامان کچھ کھانے پینے کا لینا تھا یہاں پر مکچر مکچر بہت اچھا بنتا ہے تو بس ان کو مکچر لینا تھا بچوں کو کچھ کھانے کا آئٹم لینا تھا سو ہم لوگ وہ لینا ہے یہ مکچر بنوارے ہیں اس کے بعد جو ہے تھوڑا بہت کچھ لے کہ ہم لوگ جو ہے نا نکل گئے گھر کی اور اب سیدھے گھر جائیں گے اس کے بعد ایک جگہ اور جانا ہے وہ بھی آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں ہم لوگ کو جہاں جانا تھا ہم لوگ کھانا کھا کے گھر کے پاس میں ہی ہے تو ہم لوگ نکل گئے یہاں پر بھی خاتو شام بابا کی بھجن چل رہے تھے اور کھانے پانے کھانا آنا کا بھی پربند تھا تو وہ تو ہمارا نہیں تھا ہم لوگ تو کھا کے آئے تھے تو یہاں پر جو ہے یہ دیکھ سکتے ہیں بیڑ ہے کافی اور بہت اچھے اچھے بھجن گا رہے تھے یہاں پر جو آپ دیکھ رہے ہیں دو جن کھڑی میں تو انہوں نے بہت بھی اچھے بھجن گایا اور یہ خاتو شام بابا جی ہے یہاں پر جو ہے میں نے دیکھ رہی ہیں بس ابھی لوگ ان کو بہت مانتے ہیں بہت زیادہ تو بس اس کے بعد ہم نے یہاں پر سب سے پہلے لائن میں کھڑی ہو گئے رو میں اور سامنے جو ہے خاتو شام بابا کے پاس جا کے ان کو ان سے پوجا کریں گے تیتا بھی گا لگوائیں گے آپ لوگ دیکھئے سب لوگ پتب کانوں پر ایسے جھوم رہے تھے میرا بھی من کر رہا تھا کہ میں ابھی ناچ لوں جھوم لوں مطلب پر اچھا نہیں لگتا ہے نا ایسے تو نہیں کریں تو باقی نا سب دیکھ دیکھے لوگوں کو تھوڑا سا لگتا ہے نا کر لو تو یہاں پر آپ دیکھئے یہاں پر تیکہ لگوائے ہیں بہت اچھا لگتا ہے مجھے یہ تیکہ لگوانا مطلب اندہ بن جاتے ہیں تب بھی کوئی تیکہ نا میں کبھی نہیں چھوڑتی ہوں بہت اچھا لگتا ہے دن رات مطلب جب بھی ہوتل سے یا لوگ سے باہر نکلو نا اس کے بعد بس کی کا لگوال اچھا لگتا ہے چہرہ بہت کھل جاتا ہے تو بس یہ ہم لوگ نا ہون کیے پوڑا کیے اور ہم لوگ یہاں سے نکل جائے تھوڑی دیر بیٹھیں گے گائز پھر ہم لوگ جو ہرا نکل جائیں گے تو بس یہاں پر میں اور ممی ہے جو ممی تو وہاں پر آگی نہیں گئی ہے کیونکہ ان کو پیر میں تکلیف ہوتی ہے بہت دل دکھ کھڑی نہیں ہو سکتی ہے وہ رو میں تو بس ممی یہاں بیٹھی تھی پھر میں بھی آگئی اور ہم لوگ یہاں پر بیٹھیں اب اس کے بعد ہم لوگ پرشان لیے اور نکل گئے گھر تو قریب ایک ڈیڑ گھنٹے ہی ہم لوگ یہاں پر رہے تھے کھارا وانا کھا کے آئے تھے تو بس جا کے سوڑا ہی تھا چینج کر کے کپڑے بس اتنا ہی تھا گائیز پھر یہ تھوڑی ڈیر بعد ہی جو بارس ہوئی ہے تو کیا بتاؤں آپ کو ویڈیو پسند آئے تو پلیس لائک شیئر سبسکرائب بائی